اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست فیضان علیہ دوستو میں اکمہ موسمیات میں ایک پر پھر سال 2022 میں شاندار اسامیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ کی دلیمیڈل میٹرک انٹر میڈیٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی باش کریں اور دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کرسکیں دوستو ویڈیو کے سکرین پہ سیریل نمبر ون پہ آپ کو نظر آرہا ہے اسسٹنٹ کمبیٹر پروگرام ہے جس کا جو پیسکیل ہے وہ پندرہ ہے اس میں بی ایس سی یا بی ای ریکوائیڈ ہے پنجاب کے لوگ یہ اپلائی کرسکتے ہیں دوستو پنجاب کا کوٹہ ہے اس میں اس کے بعد دوستو اٹھارہ سے پچیس سال اس میں ایج لی میٹ ہے اس کے بعد نمبر ٹو پہ سینئر لی بارٹری اسسٹنٹ ہے جس کا جو پیسکیل ہے وہ فورٹین ہے ہائر ایڈیوکیشن ڈیگری ریکوائیڈ ہے اور ایسی ایسی یونیورسٹی سے ہو جو ایسی سی ریکوگنائزد ہو اور جو اس میں کوٹہ ہے وہ آئی سیٹی کا اسلام آباد کا کوٹہ ہے اور اٹھارہ سے پچی سال اس میں ایج لیمٹ ہے لیبارٹری اسسٹنٹ ہے اس کے بعد دوستو اس میں ہائر ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے ایسی یونیورسٹی سے جو ایجی سی سے ریکوگنائز ہو اٹھارہ سے پچی سال اس میں بھی ایج لیمٹ ہے دوستو اس کے بعد اکاؤنٹس اسسٹنٹ ہے جس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکوائیڈ ہے یعنی کہ بی اے یا بی کام ریکوائیڈ ہے سیکنڈ کلاس گریڈ اس کے بعد دوستو اٹھارہ سے پچھے سال ایج لیمٹ ہے نمبر ٹو پہ اسسٹنٹ انسپیکٹر ہے ہائر ایڈکیشن ڈگری ریکوائیڈ ہے بائیلوجیکل سائنسز یا نیچرل سائنسز میں انوائرمنٹل سائنسز میں اس کے بعد دوستو ڈرائیور ہے ڈرائیور کا میڈل اگر آپ نے کیا ہوئے اور ڈرائیونگ لیسنس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور نائب کاسید ہے نائب کاسید میں پرائیوری ڈگری ریکوائیڈ ہے اور آئی سیٹی کا کوٹہ ہے اٹھارہ سے پچھے سال ایج لیمٹ ہے اس کے بعد دوستو شرائط اور جوابیت ہیں تمام بھرتی انہوں نے لکھا ہے جو اسٹیبلشمنٹ ریکروٹمنٹ پولیسی کے مطابق ہوگی اور عمر میں ریایت حکومت پاکستان کا مطابق دی جائے گی اور دوستو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے اہل امیدوار پاک ای اے پی اے کے آسامیوں کے لیے نیشنل جاب پورٹل پر اشتہار کی اشارت کے پندرہ جام کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں بدریا پوسٹ یا اصولی ہونے والی درخواستیں دیرے گوھر نہیں کی جائے گی دوستو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ آن لین ہے آپ نے ان کی ویب سیٹ پر جانے نیشنل جاب پورٹل کی جو پاکستان کی ویب سیٹ ہے www.ngp.gournament.p جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دیتا ہوں وہاں پہ ڈریکٹ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوئے صرف شارٹ لسٹ امیدواروں کو ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا اور سرکاری ملازمین اپنے محکمہ کے توصل سے اپلائی کریں ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کوئی امیدواروں کو ٹی ایڈی اے نہیں دی جائے گا اور دوستو اپلائی کرنے کے ویڈن ففٹین ڈیز آپ کو ایک کنفرمیشن میسیج ریسیب ہوگا کہ آپ شارٹ لسٹ ہیں یا نہیں ہیں شکریہ